اس وقت مکمل طور پر آگ نے اس بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت میں لوگ بھی موجود ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے پولیس کاملہ بھی یہاں پر موجود ہے تاہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے شولے بلند ہو رہے ہیں اور اس وقت اگر قریب کی بات کی جائے تو مکمل طور پر فضاء آلودہ ہو چکی ہے اور دھوئے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کالے بادل اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ آگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر ریسکیو ادارے بھی پہنچ چکے ہیں ایمولنسز بھی پہنچ چکی ہیں اور پولیس کاملہ بھی موجود ہے ساتھ فائبر گیرڈ موجود ہے ایک سنارکل موجود ہے اور یہاں پر مسلسل ریسکیو کا عملہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو افراد یہاں پر فسے انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے فلکل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلسل یہ آگ بڑھ رہی ہے اور اس تمام صورتحال کو دیکھ کے پریشانی بھی مزید بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر کی جو امارت ہے وہ رہائشی امارت ہے وہاں پر عورتیں اور بچے بھی موجود ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام کو ریسکیو کر لیا گیا ہوگا اس وقت یہاں پر اس ناکل بھی موجود ہے اس کے علاوہ ساتھ گاریاں فائر برگیٹ کی یہاں پر آگ بجانے میں مصروف ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آگ پر مسلسل کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایمبلنسز بھی بڑی تعداد میں پہنچا دی گئی ہیں اور جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش بھی کر رہا ہے جو لوگ اندر موجود ہیں اب تک کی تفصیلات کے مطابق ایک شخص اس میں زخمی ہوا ہے جو سے فوری طور پر باہر نکال لیا گیا لیکن مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کالے دھوے کی صرف پورا آسمان بھی کالا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے آس پاس جو کشادہ سڑکیں ہیں وہ تمام ٹرافک کی جائم کی وجہ سے وہاں پر بھی رشت لگیا ہے اور کوشش کی جاری ہے جو فائر بگیٹ کی گاڑیاں وہ جلدہ جلد یہاں پر پہنچائی جا سکیں تاکہ آگ پر کابو پایا جا سکیں مناظر آپ کے سامنے ہیں جہاں پر بلڈنگ کے آگے گاڑیاں بھی پاک ہوئی تھی آگ نے ان تمام گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے کریم ملک بتائی گاہ فائر بگیٹ کی کوئی مزید گاڑی یہاں پر پہنچی یا کسی مزید زخمی کو باہر نکالا گیا ہو جی اس وقت فائر بگیٹ کی سات گاڑیاں ایک سناسٹر اور ایک باؤزر سمیر یہاں پر تقریباً آٹھ گاڑیاں موجود ہیں دیگر گاڑیاں بھی طلب کی گئی ہیں اور آگ بجانے مصروف ہے کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو انفارم کر چکا ہوں کہ جس قدر آگ لگی ہے اس میں وقت لگے گا شولے بلند ہو رہے ہیں اور یہ تاثر آ رہا ہے کہ اگر اس کو وقت لیتے نہیں آگ ہو جائے گئی تو یہ دیگر امارتوں کو بھی اپنی ضد میں لے لے گا اس پر شہر بھر کی جتنی فائر بگیٹ کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی جائے وقت وقت طلب کرنے کی انفرمیشن آئی ہے کہ جائے وقت پر بھنگوائے جا رہا ہے کیونکہ آپ کی شتت وقتاً پر وقتاً استیار کرتی جا رہی ہے بلکل کریم اچھی بتائیے گا کہ اس وقت کوئی اطلاعات آ سکی ہیں کہ کتنے یہاں پر فلیٹ ہیں اور کتنے لوگ اندر موجود تھے کہ اب تک کسی بھی قسم کی کوئی اطلاعات آپ کو موصول ہی ہیں کہ کتنے افراد کو نکالا جا چکا ہے کیونکہ پولیس بھی آپ پر کام کر رہی ہے آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو دیکھیں اس وقت وہ حالت نہیں کہ کسی سے بات کی جا سکے امارت ہے تو اتضائی طور پر یہاں پر ایک اچھی خاصی آبادی ہو سکتی ہے لوگوں کی اور لوگوں کے نکالنے کے اس وقت جو ہے ایک شخص نکالا گیا ہے جو سخمی ہے وہ ہوا ہے اور جس لوگوں جس کو سپلے ہسپتال مندقل کرتے گئے ریسکیو ٹیمز ایمبولنسز اور دیگر جو ہے کانون نافذ کرنے والے اداریاں موجود ہیں اور کوشش جاری ہے کہ یہاں سے جل سے جلد لوگوں کو نکالا جائے کیونکہ اگر آگ نیچے درختیار کر لی تو کوئی بھی افسوسناک واقعہ پیش آ سکتا ہے جی بالکل کریم ملک ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مسلسل جو آگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور پوری بیلڈنگ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کریم ملک یہ بھی جاننا چاہیں گے فائیبر گیٹ کی کوئی مزید گاڑی یہاں پر پہنچی ہو اور ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے کیا مکمل طریقے سے قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ فیل وقت چند ہی گاڑیاں موجود ہیں جو ہے روٹ پر ہیں کیونکہ ٹریفک جس میں جب مین شارہ ہے اس کے بند ہونے کے بجائے سے ٹریفک کی روانی خاص اثر کر رہی ہے بلکل ٹریفک یقین طور پر متاثر ہوئی ہے کریم اگر بات کریں شام کا وقت ہو رہا ہے اور اس وقت ٹریفک کی روانی بہت زیادہ ہوتی ہے کون کون سے متبادل راستے اختیار کرنے کے حکمات جاری کی گئے ہیں اپڈیٹ کیجئے گا ناظرین کو پھل وقت ٹریفک حکم کی جانب سے شارہ پاکستان کو ہی اس وقت بند کیا گیا ہے تاکہ اس کے جو اعتراف کے جو سڑکیں ہیں جہاں عرشی مول کے اعتراف کی جو سڑکیں بند کی گئی ہیں اس وقت کو ہی کسی قسم کے حکمات جاری نہیں کیے گئے گئے بلکل کریم ملک ہم سمجھ سکتے ہیں وہاں پر پورا اس ٹائم پر افرا تفریق آلم ہوگا لوگوں کو باہر نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ نے دیکھا کسی زخمی کو باہر نکالا گیا ہو مزید نہیں فیل وقت کسی بھی انفومیشن نہیں آئی کسی کو نکالا گیا ایمبلنسز پہنچ گئی ہیں ریسکیو ایلکار یہاں پر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کریم یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹ کے جارہا ہے کتنے یہاں پر فلیٹ ہے اس بلڈنگ میں تکنی کی وجوہات کے بینے پر کریم ملک سمارا رابطہ منکتا ہوگا آپ کو عطا تو چلیں کہ آئیشہ منزل پر ارشی شاپنگ مال بتا جارہا ہے جہاں پر ایک دکان میں آگ لگی جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس بات کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ تقریبا دو ہفتے کے اندر ہی کراچی کے دوسرے شاپنگ مال میں یہ آگ لگی ہے اور اس سے قبل جو کہ راشد ناظرورت پر شاپنگ مال ہے وہاں پر لگنے والی آگ کے باعث تقریبا دس سے زائد افراد اپنی جان گوا بیٹھے تھے جس میں نوجوان طبقہ تھا جن کی جان اس واقعے میں گئی تھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دوہزار بائس کے اگر بات کی جائے تو ایک اور جو سٹور تھا اس کے بھی گودام میں آگ لگی تھی اس میں بھی ایک نوجوان اپنی جان سے گیا تھا محمد رزا نمائندہ آج نیوز دو اس موقع پر موجود ہے وہاں پر ان سے جان لیتے ہیں کہ اب مزید کیا یہاں پر کاروائی کی جاری ہے کس طریقے سے اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جاری ہے رزا بتائیے گا آپ سپورٹ پر پہنچ گئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جاری ہے آج جی بالکل اس پر بھی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جاری ہیں اور آگ کی شدت جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے مسکت گاڑیاں یہاں پر بلوائی گئی ہیں اور جو مطالقہ ادارے ہیں وہ بھی ہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پوری طور پر کافی لوگوں کو یہاں پر ریس کیو بھی کیا گیا ہے اور فائنس بی گیٹ حکام کے مطابق اس وقت جو ہے ساتھ سے دائد گاڑیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جاری ہے کہ یہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جاری ہیں جبکہ ریس کیو بھی کام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ایک شخص جل کر جو ہے وہ شدید رکھنی ہوا ہے اس کو سیبل اپتال بند فورٹ منتقل کیا گیا ہے اور آجتہ آجتہ یہاں پر دیگر ادارے اور حکام بھی پہنچ گئے ہیں اور تمام طرح لوگ کو باہر ہٹا دیا کیا ہے اور ریس کیو کام اس وقت بھی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں ریس کیو کام آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پانچ کے قریب گاڑیاں یہاں پر پہنچ چکی ہیں فائنس بی گیٹ کی اس کے علاوہ ایک سناکل بھی یہاں پر پہنچا دی گئی ہے کوشش کی جاری ہی کہ جلد جلد آگ پر قابو پایا جا سکے اس کے علاوہ بلڈنگ کو بھی خالی کرانی کی کوشش کی گئی ہے تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان تمام کو بھار نکالنے کی کوششیں جاری ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے مزید فائنس بھی گاڑیاں بھی طلب کی گئی ہیں جو آس پاس کا علاقہ ہے یہاں پر ٹرافک جیم ہو گیا ہے ایمبولنسز کی بڑی تعداد بھی یہاں پر پہنچ چکی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے اہلکار بھی یہاں پر مدد کرنے کے لیے پہنچے ہیں آئشہ منزل کے قریب دکانوں میں یہ آگ لگی ہے آگ نے متعدد دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فرنیچر اور فوم کی دکانوں میں لگی آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہ آگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور فائبرگیٹ کی گاڑیاں یہاں پر مزید بھی طلب کی گئی ہیں آگ نے قریب کھڑی گاڑیوں اور درختوں کو بھی لپیٹ میں لیا